بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاز بانڈا پہ ہی موجود ہیں یہ صبح چار بجے کا ٹائم ہے چار بجے دیکھیں سورج نکلا ہوا ہوتا ہے یہاں پر جی تو جہاز بانڈا آزم جانے والے ہیں ٹریکنگ کے لیے جہاں جائیں گے ہم لوگ وہ ہے کٹوڑا لیگ جو بہت ہی فہمس ہے یہاں پر بہت ہی فہمس پوائنٹ ہے اگر آپ نے کٹوڑا لیگ نہیں دیکھیں تو آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھیں وہ لیک ایسی ہے اور یہاں میں ہی بات ایٹ کرنا چاہوں گی کہ کٹوڑا لیگ جانے سے پہلے بریک فاست ہر حال میں کرنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ سوچے کہ ہم آ کے کر لیں گے کیونکہ تین سے چار آرز کی ٹریکنگ ہے بلکہ آپ آنے جانے کے لگا ہے تو ایٹ آرز آپ سے کہیں نہیں گئے تو بریک فاست کرنا لازمی ہے صبح اس وقت ٹھنڈ بورٹ ہوتی ہے تو یہ ہاف رہ ایک پورا جو جم گئے تھے یہ عبدالرمان ہے جس نے پراتے بنایا ہے اور یہ ہماری ڈھی ہاف رہ ایک تیار کیا ہے ہماری ڈھی ہاف رہ ایک تیار کیا ہے اوملیٹ کا بھی اپ شرن تھا یہاں پر تو کافی اچھی جو اس کی سرویس رہی یہ سب اچھا لگا ہمیں بہت سکی ہمانوازی بہت اچھی تھی آدھے لوگ ہمارے سو رہے تھے آدھے لوگ اٹھ گئے تھے جن کو جانا تھا کچھ لوگوں نے بول جاتا کہ ٹریکنگ بہت لمبی ہے ہم نہیں جائیں گے ہم آس پاس ہی جو پلچیز ہیں اس کو ایکسپلور کریں گے ابھی ہم کرنے بیٹھے 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 ہیں ہمارے پاس ہاف رائے ایگ اور پراتے بھی موجودتے ہیں جو بنا ہے عبدالرمان ہے یہ ہمارا ناشتہ ہے جس میں ہاف رائے ایگ ملے گا آپ کو پراتے ملیں گے عبدالرمان کے ہاتھ کے اور اتھنی سردی بھی ہے گرم گرم ناشتہ ہے اتھنا خوبصورت پیارا سا ویو ہے اس کے بعد ہم جانے والے ہیں کٹورا لیک آنسنو اگر جتنی جلتی نکلیں گے آج کل میں آپ لوگوں کی اوپر دوپ نہیں ہوگی آپ آرام سے ٹریکن کر کے آ جائیں گے سکون سے اگر دیر سے نکلے گی راستے میں بہت زیادہ دوپ ہوگی تو یہ اچھ آئی ہے یہاں کی دوپ بھی بہت خطرناک دوپ ہوتی ہے ٹریکنگ کے لئے جب بھی نکلیں سبزوبہ نکلنا ہے اور ساتھ میں گرم کپرے مت رکھی گا کیونکہ ٹریکنگ کے ٹائم اور گرمی لگتی ہے تو گرم کپرے بلکل بھی ساتھ نہ ہو ساتھ کرتی ہم لوگوں نے ہے اور بہت ہی مزا آرہ ٹریکنگ میں ٹریکنگ اتنی مشکل نہیں لگ رہی ہے یہ پانی بہرہ برابر ہے یہ کوئی بہت بڑی ٹریکنگ ہے کمراٹ ویلی کا جو بھی ٹریکنگ کرے گا کچھ سے لمبی ٹریکنگ یوازی لگے گی برلک جہاز بنا کی ٹریکنگ بھی اتنی مشکل نہیں جتنی یہاں کی ہے تو ٹریکنگ جو انہا اب لازمی لے کر آئیے گا بنا آپ راستہ بھول سکتے ہیں یہ والی ٹریکنگ جو یہ چھوٹی کٹورالک تک بہت ہی آسان ہے راستہ اتنا فیل نہیں ہوگا اور ٹریکنگ گائٹ ساتھ ہوگا جو آپ کو ہر چیز گائٹ کرے گا ساتھ راستے کیونکہ اس میں تین چار راستے آ رہے ہوتے ہیں پہاڑ کے اوپر ہم لوگ ہوتے ہیں تو وہ گائٹ کرتا ہے کہاں سے جانا ہے کہاں سے نہیں جانا ہے اور اس میں چڑھائی بھی مرب اتنی نہیں تھی جو چڑھائی ہوتی ہے وہاں پر سانس پھلتی ہے اور مارننگ میں تو اتنا خوبصورت ویو ہوتا ہے اس ویو میں بڑے بڑے پہاڑ پہاڑوں کے علاوہ جو ہیں گائیں کے بکرے بچے گائیں کے بچے بکرے اور ہورس وغیرہ ساتھ ساتھ بڑتا نگی پہاڑوں کے اوپر اور گھاس وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت سا ویو ہوتا ہے سکون ہوتا ہے پڑندوں کی آوازیں ہوتی ہیں اور پانی کی بہنے کی آواز جو ہوتا ہے تو بہت ہی اچھا فیل ہوتا ہے یہ ٹریکنگ اس لیے بھی اچھی کہ یہاں کا ویو ہوتا ہے یہ ہمارا جادو ہے یہ آپ کو پروس کر کے دکھائیں کیسے پروس کرتے ہیں اتنا خوبصورت ٹریک ہو اور فرینڈز کا ساتھ ہو تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے فرینڈز ساکتی سب انجوائے کرتے پہ جا رہے تھے سب ایکسائٹیڈ بہت ہے کڈورا لیک کے لئے ہیں اور اس کا ٹریک بھی ہوتا نہیں ہے سین ہے اور چھوڑی لیک تک تو آپ کا ٹریک بہت اچھا جائے گا اور شبہی سے بہت ہے اور اچھا ہوتا ہے لوگ نہیں ہوتے ہیں تو ہمارا بس یہ تھا کہ سب سے پہلے ہم لوگ پہت جائیں لیک میں اور مجھے یہ تھا کہ سبل ملوک جیسا آپ دعا ہوں دیکھیں سبل ملوک ہے رتی کلیوان رش وغیرہ ہوتا ہے تو مجھے یہ چیز تھی کہ یہاں پر رش نہ ہوں تو راستے میں مجھے لوگ نظر نہیں ہے تو مجھے ایڈیا ہوا کہ اتنا رش نہیں ہوگا اور ہماری کوشش بھی پوری یہ ہی تھی کہ ہم لوگ جل سے جل سے نکلیں یہاں سے تاکہ ہم جلدی لیک پہنچ جائیں یہ ہم نہ پانی پیتے ہوئے مزے گئے یہ پانی پی رہی ہے بہت ہی خوبصورت ٹریک پورا کرنے کے بعد ہم پہنچ گئے چھوٹی کٹورا لیک جو دور سے ہمیں نظر آ گئی تھی اسے دکھ کے جان میں جان ہے کہ چلو چھوٹی کٹورا لیک آگئی تو بڑی بھی آنے والی بہت ہی خوبصورت ٹریک ان کے بعد ہم نے پہنچ چکے ہیں چھوٹی کٹورا لیک بہت ہی خوبصورت پیاری ہے چھوٹی کٹورا لیک اتنی پیاری ہے تو بڑی کسی ہوگی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا ویو بٹ یہاں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ کٹروں لکھ سے جانے کے لیے دو راستے آتے ہیں ایک راستہ چھوٹی کٹروں لکھ کو کراس کر کے ہے جہاں پہ ہر حال میں آپ کو کشتی کرنی پڑے گی کراس کر کے پھر آپ کو ٹریکنگ کرنی ہے دوسرا دور جو وہ سٹریل سٹریٹ ہم جاتے ہیں چھوٹی کٹروں لکھ کو ہم کراس نہیں کرتے اس کے پیچھے جو ایک ماؤنٹر ہے کراس کرتے ہیں اور اس پر راک بہت زیادہ ہے اس سے پھتر بہت زیادہ آتے ہیں تو کافی لوگ جو وہاں سے بھی جاتے ہیں اور ہم لوگ کہتے ہیں چھوٹی لیک کو کراس کر کے تو اپنی کشتی کی تھی اگر آپ گروپ گروپ ہے تو آپ کو سسسی پردگی کشتی آپ پوری کشتی بک کر سکتے ہو اگر آپ جو پرسنس میں ہے تو آپ شیئرنگ پر جا سکتے ہیں تو یہ ون وے ہوتی ہے مطلب ہے آپ کو چھوڑ دیگے آگے آپ کے آگے آپ کو ٹریکنگ کرنی ہے تو یہ ون وے کشتی ہوتی ہے اس کے علاوہ دوسری انفرومیشن یہ ہے کہ بہت زیادہ جنگوں کو ٹریکنگ نہیں کرنی ہوتی وہ خچر کر سکتے ہیں خچر آپ کو چھوڑے گا چھوڑے گا چھوٹی کٹورا لیک تک اس کے آگے خچر نہیں جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ ہی گا جو خچر والے لوگ ہیں جو خچر کرتے ہیں تو اس سے آگے ان کو ٹریکنگ کرنی ہی بہت زیادہ ہی بہت مشکل ہے تو یہاں تک آپ کو خچر مل جائے گا اور آفسی میں بھی اور جاتے میں بھی خچر شوڑے گا آپ کو چھوٹی کٹورا لیک تک اس کے آگے آپ کی اپنی محنت ہے ٹریکنگ کرنی ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی اس کے چارجز جو چارجز جیفن ہوتے ہیں یہ پر پرسن کے لحظے بتاؤں گے تو یہ ٹو ہم لیکس سے ٹری ہم لیک تک آپ لوگوں سے لیں گے پر پرسن تو ابھی ہم پہنچیں چھوٹی کٹورا لیک اور یہاں جو کشتی ہیں اس میں بیٹھے میں بہت ہی خوبصورت مجھے مناتی ہیں بہت ہی مزا آ رہا ہے یار ہیلو گائیس کیسا فیل کر رہے ہیں آپ لوگ عبد الرحمن کی ٹور پر بہت ہی چھوٹی کٹورا لیکی اتنی بڑی تھی کشتی کا زبار بہت لمبا ہمارا ہوا تھا بہت انجوائے کرتے ہوئے ہم لوگ گئے مجھے یقین یہ چھوٹی کٹورا لیک کیوں کہا گے یہ تو تھی تنی بڑی کشتی کا زبار ہمارا کوئی 10 سے 15 منٹ سکا تھا بہت مزا آ رہا تھا یہ پانی ہم پی سکتے ہیں ملکو ساپ فانی تھا ہم نے کروس کر رہی ہے کشتی کے ذریعے اور سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح کا اس کی پیچے جو ہے کٹورا لیک ہے بڑی کٹورا لیک چھوٹی کٹورا لیک اتنی خوبصورت تھی بڑی کیسی ہوگی ہم دہنے کے لیے بہتاب ہو رہے ہیں جا کے دیکھتے ہیں کیسی لیک ہے اور یہ لانس رٹے تھوڑا مشکل ہے یہ چڑھائی ہے تھوڑا مشکل ٹریک ہے یہ والا مجھے لگا تھا کٹورا لیک قریب ہی اس لی میں نے شو کر رہا لیکن کٹورا لیکن اس سے بہت آگئی تھی بہت لبا سفر ہمارا باقی تو مشکل سفر ہم سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ ہم نے سنگلوک نہیں رکھا تھا اپنے ساتھ ہو سبسورہ نکلا تو ہمارا چھیرہ پورا برن ہو رہا تھا کیونکہ پہاڑ پہ بہت شدید جو ہے نا دھو دھو پاتی ہے تو تھنڈیا پانی یا پانی آتا یہ پی بھی رہے تو وہ فیبز ہی واش کر رہے تھے لیکن ہمیں سن برن جو ہے نا وہ یہاں سے آنے کے بعد ہو گیا تھا پانی بہت مزے کا تھا تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی انہیں فیس واش کرتے ہوئے جائیں پانی پیتے ہوئے جائیں اور یہ تھا مشکل سفر روک والا ہے اس قدر اس قدر روک تھی کیونکہ میں نے بہت سٹارٹنگ میں ویڈیو بنائی آگے نہیں بنائی بہت مشکل سے ہم نے یہ تے کیا تھا اور اس کے آگے مزید ہمارا جو سفر باقی تھا مطلب کہ چھوٹی کٹے گھلے تک تو کچھ بھی فیر نہیں ہوگا اس کے بعد جو ہے نا حسل ٹریک جو ہے ایڈوینچروں جسے بولتا ہے نا وہ ہے مزہ بھی آیا کرنے میں یادگار بھی رہا یہ پورا ٹریکنگ کا راستہ فتر کیوپرس آنا ہے لیکن بیس چیز یہ کہ ان لوگوں نے جگے ایرو بنائے میں اس چاہ سے اس سے یہ آپ کو گائیڈ کر دے گی یہ چیز نہیں کہا کہا کسا آپ کو جانا ہے اور یہ وائٹ نشانے فتر پر لوگوں کی گائیڈنس کے دی رہا ہے میری فرینڈ پیچھے رہ گئی تھی میں ہوں میری بہن آگے تھے اور ہم لوگ یہ جو نشان لگے میں ان کو پولو کر رہے تھے ٹور گائیڈ میری فرینڈ کے ساتھ تھا جو ان کو لے کر آ رہا تھا آگے اور یہ اس سے بہت گائیڈنس میلیا میں جو لکھا ہوا ہے ہم کٹرولے پہنچنے والے ہیں وقت سفر جو ہے نا اینڈ کا تھوڑا مشکل ہے سٹارٹنگ کا بہت آسان ہوتا ہے جب چھوٹی لے سے نکل جائیں گے تو بڑی لے کے طرف آئیں گے تو ایک اوپر چڑھائی والے آریا آتا ہے بہت سارے پتر آئیں گے بہت ہی وہ آریا بلکہ مشکل ہے بہت سے لوگوں کے لئے لیکن آپ کو بیچ میں رکنا نہیں ہے چلتے رہ رہے ہیں تو آپ ایکٹیف رہو گے ایک چیز میں اور بتا دوں کی چھوٹی کٹرولے کے بعد جو ہے سویڈ سویڈ نہیں آنا ہے سویڈ آکے آپ کو کروس کرنا ہے دریہ تاکہ آپ اس سائٹ پہنچیں آپ کو اس سائٹ نہیں ہونے وہاں سے راج سے بلکل بھی نہیں ہے یہ ہماری آخری چڑھائی تھی اتنی مشکل والی اس کے بعد جو ہے نا سب بھر آسان تھا اور سامنے کٹورا لیک تھی جب آپ کو دکھاتی ہوں آگے یہ آپ دیکھ سبتے ہیں یہ ویڈیوز میں اس لیے دکھا رہی ہوں تاکہ جو لوگ آئیں وہ دیکھ کر آئیں پاؤں کے ایشیو میں جو ایجیٹ ہیں وہ نہ آئیں ان کے لیے مشکل ہو جاگا یہ والا ٹریک یہاں خچت بغیرہ بھی نہیں ہوتے کوئی ہسپیٹل بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو وہ بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے ٹرکنگ سٹریٹ تو لازمی یوز کرنی ہے مگر یہاں پر روک آتی ہیں تو اس میں ٹرکنگ سٹریٹ کی نیٹ نہیں ہوتی پاؤں رکھ کے چیک کرنا پڑتا ہے کہ ہل نہ رہے ہوں جو ہل ہوتے ہیں تو اسے مندق گر سکتا ہے نیچے تو یہ میری فرنڈ ہم نے جسے بہت ہمت کر کے جو انہوں سے یہ ٹرکنگ کمپلیٹ کری ہے اور یہاں پھر میری باقی فرنڈ سے جو بیٹھیں ہیں ہم لوگ یہاں اورڑی بہت چکے تھے اور پورٹنگ بغیرہ کر رہے تھے یہ ویڈیو ٹورا گیٹ نے بنائی ہے ایک یاد دوار کے طور پر تو یہ ایڈ میں نے اس لیے کری تک کہ آپ لوگ کو یہاں کے راستوں کا آئیڈیا ہو جائے اور آپ لوگ دیکھ کر رہے ہیں جو ایڈیو ٹورا بھی ان کے لیے بہت ہی بیس ٹرکنگ رہے گی یہ ویڈیو مجھے بہت پسند آئی گی یہ ویڈیو ٹرکنگ اور یہاں سے آپ کو دکھاتی ہوں میں کٹورا لیک جو نظر آنا سٹارٹ ہو گئی تھی اتنے مشکل ٹرک ہم نے اس لیک کے لیے کیا دا اور یہ واقعی میں خوبصورت تھی نورڈر ایڈیاز کی خوبصورت ترین لیک جو نظر آنا کٹورا لیک کو کہوں گی کیوں کہوں گی میں آپ کے آگے دکھاتی ہوں یہ چھوٹی تھی دگری ہے لیکن یہ بہت 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 بڑی لیک ہے بہت ساتھ ستری ہے کیونکہ یہاں پر اتنی عوام بہت چھ نہیں پاتی مشکل ٹرکنگ کی وجہ سے کیونکہ جیپ ٹریک بھی نہیں ہے خچر بھی نہیں جاتا عوام کم ہے نا تو اس وجہ سے یہاں کی خوبصورتی جو نظر برقرار ہے دیکھیں یہاں کوئی بھی نہیں صرف یہ چند بوائس کھڑے میں تھے باقی ہم لوگ تھے تو یہ خوبصورتی جو نظر کی برقرار ہے ساتھ ستری لیک پانی بلکل دیکھیں بلو اور بہت ہی سکون تھا اس جگہ پہ بہت ہی خوبصورت جگہ جو ہے نا یہ والی لگی مجھے اور واقعی میں کمرار ٹور جو ہے نا وہ کٹورا لیکٹی بھی نہ انکمپلیٹ ہے میں یہاں میری بہنیاں پہلے بچ گئتے بوائٹنگ کا لازمی کرنی یہاں آکر بوائٹنگ کا علم بزہ ہے یہ لائپ جگہ پہننی ہوتی اور اب بوائٹنگ کرتے ہیں لیکٹ آکے آگے ہم بیٹھ گئے ہیں بوائٹنگ ہے یا بوائٹنگ ہے یا پرہٹ چادیس ہیں ٹریمیٹو ٹوپیز ہیں اور ہم نے اسے ریپیس کی کہ یہ ہمیں لے کر جائیں سامنے گلیشیر کیونکہ وہ ہمیں یہاں سے نظر آ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ماں کا اسپیرنس کیسا رہتا ہے برف سیشن نظر آئے گی نہیں آئے گی اور یہ لیک واقعی میں بہت پیاری کٹوڑا کی شیپ میں ہے اور آپ کو یہاں کر بوائٹنگ لازمی کرنی اتنا دور اتنا لمبہ ٹرائپ کرتے ہو بوائٹنگ نہیں کرو تو کیا ہی فائدہ ہے یہاں آکے جو بھی چیز آپ کو ملی آپ کر رہے ہیں اور انجوائے کریں یہاں پر بارشی بھی ہوتی ہیں سنوپول بھی تو یہاں پر جب بھی آ پا ہے تو اب اسے امبریلہ لازمی رکھے لے کرنا ہے اور یہاں لیک کا خوبصورت سا سفر جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہو گیا تھا اس بوٹ پہ اور مجھے بہت ہی اچھا لگائی کیونکہ پانی بالکل ساتھا نیچے پورے پھتر جو ہے نا وہ نظر آ رہے تھے اتنا کلین موٹر تھا اور جو بوٹ والے ان کا نام جمیل خان ہے ان سے لازمی جو ہے نا اگر آپ آئیں تو ان سے ملنا ہے یہ اتنے اچھے اتنے اچھے ہیں بڑا پہاڑ کے بارے ہیں بتایا کہ یہاں چترال کے پہاڑ لگتے ہیں تب سے بڑا پہاڑ کیا ہے اور سب کو جو ہمیں گائیڈ کر رہے تھے کمرات کے بارے میں بھی یہاں کے بہت ہی اچھی لوکل ہیں جمیل خان نام ہے اور یہ بوٹنگ بھی بن اچھی اچھی لگی ہمیں ہم نے کہا تھا ہمیں جانا ہے سامنے جو بڑا پہاڑ تھا اور اس پر وہ پہاڑ جو ہے نا بلکل وائٹ تھا اس پر سونو سنو تھی پیس آنے جانے کے بہت ہی کم ہیں بہت ہی ریزنیبیل ہیں کیونکہ اتنے دور سے یہ لوگ آتے ہیں بوٹنگ جو ہے بوٹنگ کی سرویس دیتے ہیں ان لوگوں کو تو میں کہا ہوں ہی کہ بہت ہی ریزنیبی ریٹر ہی لے کر جا رہے ہیں وہ کٹورا لکھتے ہیں اتنی بڑی ہے کہ مجھے کچھ دس پیس منٹ تو ہم اس میں لگ گئے ہوں گے بوٹ میں اور ہم لوگ جو ہیں گلیشہ کی طرف جا رہے تھے دراستہ ہی اتنا خوبصورت تھا وہاں پہنچنے کا یہ پانی تھا پیاس تر ویڈیس کو ہمیں پانی پی بھی دی تھی میں اور ایک چیز ہوتی کے اتنا لمبہ ٹریک کرنے کے بعد جب ہم لیک پہنچتے ہیں ہماری ساری تھکن جو ہوتر جاتی ہے ایکسائٹمنٹ ہو جاتی ہے پتہ نہیں کیوں اچھا فیل ہو رہا تھا یہاں آ کر اس کی لیک کی خوبصورتی دے کر اور بہت ہی فریشنس فیل ہو رہی تھی بلکل سچ بتاؤں گی کہ یہ ٹریک تو تھا تو مشکل لیکن یہاں آ کر بہت اچھا لگا ایڈوینچرز تھا تو مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا تھا گوٹنگ پر بیٹھ کر نیچرل بیوٹی ہمارے سامنے تھی بڑے بڑے پہاڑ پہاڑ بھی ایک نے کئی طرح ایک تو ڈرائی پہاڑ نظر آیا گا ایک برف والا پہاڑ برف کے علاوہ ایک بلکل گرین پہاڑ مطلب یہ لیک کے لیک اس کے چاروں پہاڑ ہیں اور میڈوز نہیں ہے پہاڑ ہیں اور اس طرح کے ڈیفرن ڈیفرن پہاڑ ہیں اور ہمیں جو ہے آگے جا رہا تھا گلیشئر میں کیونکہ میں نے کمراٹ ویڈی میں بارش رہا تھا دیکھی ہی نہیں ہے تو سنو فول جو ہے وہ تو ہمیں دیکھ نہیں تھی سنو فول نہیں ملی تو پھر ہمیں یہ تھا کہ چاروں گلیشئر میں انجوائے کر لیں گے کیونکہ کراچی سے ہم نے آج بہت گرمی تھی اور جون جلائے کا جلائے کا ٹائم تھا تو سنو دیکھتا تو بس دل مالا کہ سنو سامنے ہمارے ہیں گلیشئر تو یہاں پر انجوائے کر لیتے ہیں اور یہاں ہمارا گلیشئر آنے کی والا تھا سامنے دو طرح کے مانٹین سے ایک بلکل گرین تھا اور ایک بلکل وائٹ تھا یہ دو مانٹین ہمارے سامنے تھے اتنا خوبصورت ویو تھا اور اس سامنے گلیشئر تھا جو نیچے کی طرف گلیشئر آنے وہاں پر ہمیں جانا تھا یہ پانی آپ چیک کریں کتنا بلو ہے کتنا ساف پانی جو آپ کو دکھا رہی اس ٹائم اس سے آئیڈیا لگایا کہ کتنا خوبصورت جو ہے نما فیل ہو رہا ہو اس کو فیل کر رہے تھے اس کی آواز پانی کی آواز کشتی کی آواز بہت خوبصورت جو ہے یہیو تھا اور یہاں پر جو ہے کشتی والا جو جمیل بھائی انہوں نے کشتی اپنی لگائی اور ہم لوگ جو ہے جانے لگے ہم لوگ کشتی سے آئے اس گلیشئر میں بہت خوبصورت گلیشئر ہوگی بتا رہے ہیں سنوپول بغیرہ بھی ہوتی ہے اور رینی شیزن بھی ہوتا ہے مجھے بہت اچھا لگا یہاں کری دیکھیں آپ اتنی بھرف ہیں اور میرے بیچے ہے لیک کٹورا لیک ہم نے کافی ٹائم گلیشئر میں سپینڈ کر رہا ہم نے کافی کاری بہت انجوائے کر رہا اور سب سے بیس یہ تھا کہ جب میں ہمارے ساتھ ہماری ویڈیوز بنا رہے تھے پچھر کیپچر کر رہے تھے ہمیں گائیڈ کر رہے تھے تو بہت اچھا لگ رہا تھا اس کے بعد ہماری پاپسی ہوئی ہم جا رہے ہیں دوبارہ اپنی بوٹ کی طرف اور ہمیں واپس جا کٹورا لیک جانے ہیں دوبارہ اتھزین راستہ کو دوبارہ جو دے کرنا ہے تو کشتی بارے دوت ہی نہیں برای خاصے ہیں جو ان بھائی وہاں ہوتے آپ ان سے بیلپ کانٹیک کر سبتے ہیں آپ اچھا خاصا دوبارہ بوٹنگ آپ کو کافی گائیڈ کر دیں گے بوٹنگ رکھیں وہاں بہت سارے چھے تو میں دیکھا ہماری فرینڈز وہ کٹرولک پہنچی تھی کٹرولک بہت اچھی بہی ہے بہت اچھی بہی ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا یہاں کے لوگ اتنے میمان نواز ہیں کہ یہ دیکھیں اوپر کچن برابا یہاں چائے ملتی ہے بسکوٹ ملتا ہے پانی ملتا ہے تو انہوں نے فری جو ہے فری اپ کاؤس چائے ہمیں دی کراچی والوں کی بہت عزت کرتے ہیں تو مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی ان لوگوں کی ورنہ دب دستی ان کو پیہ کر رہا ورنہ وہ پیسے نہیں لے رہے تھے اور بہت ہی اچھے ہمارا ہوا تھا یہ ہماری باپسی ہے کچھ کچھ چیز ہوا پیس آ رہے ہیں کٹوڑا لیک سے اتنے اچھے ٹریک کے بعد راسم عبدالرمان کی خالہ کے گھر آتا ہے تو انہوں نے ہمیں لسی جو ہے وہ سرف کری ہمارے لیے عبدالرمان بھائی کی طرف سے لسی آ رہی ہے ان کے خالہ کے گھر سے ہوجی لسی بہت ہے چگہ مجھے گا میں نہیں بہت شکریہ شکریہ یہاں پھر میٹھی نہیں پی رہا ہے یہاں پر ہمیٹھو آج ہیں کٹورو لیکس سے آگھر سب لوگ پہلے فریش ہوئے اس کے بات ہم لوگوں نے لوڈو کھیلا کہ مہا پر گیمز تغیر بھی لوگ بہت کھیلتے ہیں اور بہت مزا آتے ہیں تو شانگ میں دھوپ اچھی لگ لیتی سب جو ہے بھیر وشور کر آئیتے بہت مزا آیا یہاں مرد اقتدام ہوا اس خوبصورت صدیم کا نیکس ویلوگ میرا ہوگا کن بانڈا کے اوپر اس کی فوشن میں آپ کو دوں گی نیکس ویلوگ پہ اپنے خیال رکھی کہ اللہ حافظ